میرے عزیز امتنوں اسلام علیکم میرا نام عمر ارشد ہے اور آج ہم جس گاڑی کا تجزیہ لے کے آئے ہیں یہ ڈائیٹسو کوپنگ ہے موسیقی موسیقی یہ گاڑی ہمیں الروف کی معاونت سے ملی ہے جو کہ اراجی میں بہت ہی مستنے دیدارہ ہے پرانی اور جاپانی استعمال شدہ گاڑیوں کے لیے آپ ان کا فیس بک پیج دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک دسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونسی گاڑیاں برائے پر روکتے ہیں یہ گاڑی بھی وہاں پر برائے پر روکتا ہے تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری ویبسائٹ www.bamwheels کے نام سے موجود ہے آپ ہماری ویبسائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو تفصیلاً کیا خیال آتے ہیں جن گاڑیوں کے ہم تجزیات کرتے ہیں ان کے بارے میں اس کے علاوہ ہمارے انسٹرگرام چینل بھی موجود ہے جو کہ بام ویلز کے ہی نام سے ہے آپ ہمارے انسٹرگرام چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جن گاڑیوں کے میں تجزیات کرتے ہیں والا ہوں آنے والے وقتوں میں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ انسٹرگرام پر میں فالو کر سکتے ہیں یہ گاڑی دہیتسو کوپن کے نام سے جو آئی تھی یہ دوہزار تین میں آئی تھی یہ چھے سو ساٹھ سیسی کی سپورٹس کار ہے اور یہ جو چھے سو ساٹھ سیسی گاڑیاں آنا شروع ہوئی تھی یہ نوے کی دہائی میں آنا شروع ہوئی تھی سب سے پہلی جو گاڑی اس وقت میرے ایک خیال سے تھی اس وقت وہ سزوکی کیپچینو تھی جو کہ ایک میڈ انجن کی کار تھی جس کا انجن اگری سیٹوں کے پیچھے ہوتا تھا اس کے بعد اسی وقت ایک ڈائیتسو ہونڈا بیٹ کے نام سے بھی گاڑی آتی تھی ڈائیتسو نے اس چیز میں قدم دوہزار تین میں جا کے رکھا اس وقت آپ کو یہ گاڑی یہاں پر ملتی ہے اور ایک آپ کو دوسری جو گاڑی ملتی ہے وہ ہونڈا سکس ہنڈرڈ ہے جو کہ آپ کی ہونڈا بیٹ کا ریوائیول ہے یہ گاڑی کی جو پہلی نسل تھی دوہزار تین سے دوہزار چودہ تک آئی تھی اور دوہزار چودہ میں یہ والی نسل آگئی تھی تو میں آپ کو ہمیشہ کی طرح دکھاتا ہوں اس گاڑی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس گاڑی کو منفرد بناتی ہیں اس کا عزم اس گاڑی کے ایک ٹیس جیک لے کے چلیں گے دیکھنے کے لئے گاڑی چلنے میں کیسی ہے جاڑی کے سامنے آئیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس گاڑی کی ہیڈ لائٹ آتی ہے یہاں پہ اس کی نورمل لائٹ ہے یہ اس کی آپی ہائی بیم آگئی یہاں پہ آپ نے انڈیکیٹر آگیا اب یہ جو پارکنگ لائٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ پوری ادھر تک یہاں پہ آگے بریک ہوتی ہے اور یہاں سے لے کر اس طرح یہ پوری اس گاڑی کی پارکنگ لائٹ ہے یہ کافی آپ کو ویمپائرش لوگ گاڑی سے دیتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوپن کا لوگو آجاتا ہے اور یہ آپ کے ایک فرنٹ پہ بڑی سی ریڈیٹر گریل ہے پورا اگر آپ اس گاڑی کا فرنٹ دیکھتے ہیں کافی ایک اگریسیف قسم کی لوگ آپ کو دیتی ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتے ہیں جسے بڑی ویمپائریش قسم کی اس گاڑی کی لوگ آ رہی ہے اس کے دن میں ایک اور آپ کو انٹرسنگ چیز جاتا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں یہ میٹل نہیں ہے یہ ایک لائٹر مٹیریل ہے کوئی کہہ رہے ہیں الیمونیم ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ کاربن پائبر ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی وہی ہے یہاں پہ دروازہ ہے یہ میٹل پیچھے آپ آج ہیں پچھلا فنڈر دیکھ کی یہ جو ہے یہ لائٹر مٹیریل تاکہ گاڑی آپ کی مزید لائٹ ہو اور زیادہ دوڑ سکے پوری گاڑی کی طرح جس کی چھت ہے وہ بھی ایک لائٹر مٹیریل کی بنی ہوئی ہے اگر آپ اسکریوں دیکھیں اس گاڑی میں ہمیں ڈائٹسو کا 658 سی سی کے ایف وی سیریز کا انجن ملتا ہے کے ایف سی سیریز کا انجن ملتا ہے یہ انجن ساٹھ نیوٹر میٹر ٹاک اور 51 ہاسپار بناتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تین سیلینڈر انجن ویسے تو اتنی زیادہ پاور نہیں مناتا لیکن چونکہ یہ گاڑی کا سائز اور وزن بہت ہلکا ہے تو یہ گاڑی آپ کا جو پاور ٹو ویٹ ریشو کی وجہ سے گاڑی کافی تیز چلتی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو پانچ سپیڈ مینیویل اور سیون سات سپیڈ سی وی ٹی ٹرانسمیشن کا آپشن ملتا ہے یہ آپ پاس گاڑی کی چابی آ جاتی ہے لک انلوک کے بٹن ہے پیچھے ڈائٹسو کا لوگو ہے اور یہاں پہ اگر آپ اسکے دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ ہی کنونشن کی باہر آسکتی ہے گاڑی کے اندر سمارٹ انلوک کا فیچر بھی موجود ہے چابی آپ کی بکل وہی ہے جو آپ کی ٹیوٹا پاسو اگرے کے اندر بھی آتی ہے سیم وہی کی فاب ہے صرف اس پر ڈائٹسو کا لوگو ہے ہم گاڑی کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈور پاکٹ آ جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سپیکرز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں آپ کے پاس دور کا دروازہ کھولنے بن کرنے اور لوگ وگرہ کی چیز آ جاتی ہے یہ جو ڈور سل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوپن کا مونوگرام ملتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ٹریکشن کنٹرول وینڈوز لوگ اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈور میریرز کنٹرول سٹیرنگ کے اندر آپ کو ایک ائر بیک بھی ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرا ائر بیک آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہوئی آپ کا کاربن سائبر کا جو ٹرم ہے وہ یہاں پہ پورا اندر چلا رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ پاس آ رہا ہے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور نیٹ دیا رہا ہے فور سٹوریج اب آپ پس اگر ہم آگے آجیں تو یہاں پہ آپ پہ پاس جو ہے ایک ایسی وینٹ ہے گاڑی کے بیچ میں دو ایسی وینٹس نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا سائز اتنا ہے کہ وہ دو ایسی وینٹس ہی ضرورت نہیں ہیں آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول موجود ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ چارجنگ سوکٹ آگئی مینیل گیر باکس ہینڈ بریک کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ دونوں شیشے اتارنے کے بٹنز ہیں یہ آپ کا چھت کا بٹن ہے میں آپ کو دکھا دوں چھت اپ ڈاؤن کیسے ہوتی ہے اب اس کی چھت کو اگر آپ کو کھولنے کے سب پہلے آپ کو یہاں پہ بٹن دبا کے یہ لوکس کھولنے پڑتے ہیں پھر آپ پہ یہ اس طرح سے یہ کھل جاتا ہے یہ آپ کا دونوں سائیڈوں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ یہ لوکس کھولتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ جو بٹن ہے اس پہ آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کی چھت کھلتی ہے اور آپ نیچے دباتے ہیں تو چھت بند ہوتی ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ ہیٹڈ سیٹس کے بٹنز آگئے آمریس جو آپ کی لوک ہو جاتی سنسے کنورٹیبل ہے تو اگر آپ چاہیں تو اپنی آمریس کو لوک کر سکتے ہیں آمریس کے اندر یہاں پہ یہ بٹن ہے ڈکی کھولنے کا اور یہ اگر آپ لیچ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا فیول لٹ کھولنے کا لیچ ہے اچھا بونٹ کھولنے کے لیے اس گاڑی گندر بڑے انٹرسٹنگ دی یہاں پہ یہ جگہ آپ کو دی بھی ہے اس کا بونٹ کھولنے کے لیے اور یہ آپ کے پاس خالی جگہ جو ڈکس کمپارٹمنٹ کی سپرویس پیس آ جاتی ہے اوپر آپ کے پاس ایک نہایتی چھوٹے سائز کی ڈام لائٹ ہے مطلب اس گاڑی گندر سبھی کچھ چھوٹے سائز کے تو یہ ڈام لائٹ بھی چھوٹے سائز کی ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے جو سن وائزز ہیں یہ الٹے کھولتے ہیں بکوز یہ کنورٹیبل ہے تو آپ کے سن وائزز نورمال لڈیز ہیں اس طرح جانے کے بجائے یوں ہوتے ہیں اور آپ کو کھولنے کے لیے یوں کھولنے آپ کی اچھت بند ہے آپ یوں کھولنے کے لیے آپ یوں بھی کھول سکتے ہیں دونوں آپشنز موجود ہیں اور اسی طرح سے یہ والا سن وائزر بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے نیو یہ آپ کے سن وائزر اس طرح آ جاتے ہیں اچھا آپ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کیونکہ گاڑی مینیل ہے جاپانی گاڑی مینیل گاڑیوں میں ہوتے ہیں آپ کو پہلے کلچ دبانا پڑتا ہے جب کہ ہم نے کلچ دبایا اور پھر میں نے یہ بٹن دبایا اب یہاں پہ ریب لائن ساڑھے ساڑھے ساڑھا پہ ملتا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس گھڑی ہے اس کے بعد آپ کے پاس فیو لیوری جا رہی ہے یہ آپ کی رینج ہے کہ گاڑی کتنے کلومیٹر چلے گی گھڑی اور ٹیمٹریچر یہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا آڈومیٹر ہے ٹرپ اے ٹرپ بی ہم گاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں تو اگین جو آپ کی وہ ڈرپ لائٹ جو سامنے لکھتا وہ یہاں پہ بھی موجود ہے جسی ایسے گاڑی مجھے لگتا ہے ایسے ویمپائر کی طرح کی گاڑی آپ کو لکھتے ہیں ویمپائرش کسام کی لکھتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ریفلیکٹرز آ گئے دونوں بیچ میں نورپلیٹ کی جگہ آ گئی یہاں پہ دہیچسو کا لوگو آ گیا کوپن روب کوپن روب لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کنورٹیبلیوز ہونا چاہیں تو پھر آپ کی کافی ساری جو ڈکی کی سپیس ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے یہاں تک تو یہ جو پوری آپ کی جگہ ہے یہاں پہ آپ کی چھت آ جاتی ہے اور اتنی سی آپ کو جگہ ملتی ہے سامان رکھنے کے لئے لیکن اگر آپ جا یہ پاس آپ نے چھت کو اوپر رکھا ہوئے تو اتنی زیادہ آپ کے پاس یہاں پہ جگہ ہے جو کہ آپ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کے اندر سامان رکھنے کے لئے لیکن اگر آپ نے کچھ سامان گاڑی میں رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ چھت آپ کی جو ہے وہ آپ نیچے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے چھت نیچے کر دی تو پھر پر پرابلم ہو جائے گی اچھی خاصی پھر اس کے اندر آپ کو سپیر ویل نہیں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائر انفلیشن کیٹ آتی ہے جیسے عمومن ان گاڑیوں میں آتی ہے تو یہ تو تھی اس گاڑی کی تمام تر خصوصیات اب اس گاڑی کو تیزریف کے لئے لے کے چلتے ہیں دیکھنے کے لئے گاڑی چلنے میں کیسی ہے جیہاں تو اب ہم یہ ڈائیتسو کوپن روپ چلا رہے ہیں گاڑی کے ایسی کی کولنگ جو ہے بہت ہی اچھی کولنگ ہے کیونکہ اتنا چھوٹا سا روم ہے اور اس طرح سے اسی کولنگ تو بہت اچھی ہے ایکسیلیریشن میں بھی گاڑی بہت اچھی ہے کیونکہ گاڑی کا وزن اتنا ہلکا ہے تو جو 51 ہارس پار بھی گاڑی بنا رہی ہے وہ بہت ہے اس گاڑی کے لئے کیونکہ گاڑی کا وزن بہت ہلکا ہے سسپنشن وہ بھی کافی پلے کرتا ہے اس چیز کے اندر کہ مجھے گاڑی کے میرے پر کنٹرول میں ہے گاڑی باقی ABS brakes وغیرہ سب کچھ ہے تو گاڑی آپ اس طرح سے بھی کافی صحیح ہے اس گاڑی کی جو قیمت ہے اس وقت تقریب 15 سے 25 لاک درمیان میں استعمال جنریشن گاڑی ملتی ہے پارٹس کے مل جاتے ہیں کوئی اتنا دکت نہیں ہے پارٹس کے اندر آپ کو اس گاڑی کی اس کے بعد آپ دیکھیں ریسیل کے اندر تو اس گاڑی کی کرولا سی جیسی ریسیل تو نہیں ہوگی لیکن اس گاڑی کی ریسیل اتنی بری بھی نہیں جو گاڑیاں پسند کرتے جن کو اس طرح گاڑیاں چاہیے ہوتے ہیں تو گاڑیاں یہ گاڑی شوق سے لے لیتے ہیں وہ اس طرح گاڑی لینے کے لیے مطلب اگر کہ 2003 میں گاڑیاں آنا شروع ہی تھی اس وقت جیسے آپ گاڑیاں دیکھتے ہیں تو گاڑیاں آنا شروعی تھی اس وقت گاڑی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ گاڑی سے اب تک درمیان میں دیکھوں تو کافی زیادہ تکنالوجی جو ہے وہ ایوالف کی گاڑی کافی بہتر ہے کمپیر ڈو جو ہنڈا بیٹ تھی گراؤن ٹلیرنس اس کی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے مطلب میرے پاس اگر کرولا اور گزر رہی ہے بہت ہی اونچی گاڑی میرے سامنے سے جا رہی ہے پھر ہم پیٹرول کی ایوریج پر بات کرتے ہیں تو 11 کی ایوریج دیتی ہے جو کہ بہت اچھی ایوریج ہے جتنا اس گاڑی میں سے آپ اس میں سے فن نہیں آتی یہ ہوا کے شور کی وزا سے میری آواز آپ تک پہنچ جاتا جیسی میں نے اس چھت کو نیچے کر دیا ہے چھت کو اوپر کیا گیا تاکہ آپ میری آواز سن سکھیں سپنشن چونکہ گاڑی کا بہت سٹیف ہے تو آپ کو ہر خٹا ہر چیز جو اکدام سے فیل ہوتا ہے تو وہ ایک چیز اس کے نیچے چونکہ گاڑی کا سسپنشن اتنا سٹیف ہے تو وہ اپنی جگہ پہ کھٹا وڈا اس جگہ میں ہر کھٹا فیل ہوتا ہے کہ گاگو ٹائر کھٹے میں ملا ہے تو یہ ہمارا تجزیہ تھے اس ڈائیتسو کوپن کا اپنی راہ سے آگے اگر آپ تجزیہ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلی سو تک کے لئے اپنا اور اپنے گھرون کو خیال رکھے گا اللہ حافظ